تو نے با دل کو مٹایا اے امام محمد رضا امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ایک شخص کا یہ کہنا ہے کہ امام رفائی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ ہیں امام احمد قبیر رفائی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ وہ افضل ہیں اور بھی کئی جو ہے نا وہ بہت سارے سے مبالغ آرائی کر کے ایک سوال جو ہے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اور کس کے مقابلے میں افضل ہیں حضور غص عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں اچھا اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ رسالہ ہے یہ بزرگوں کا عدب سکھاتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ بزرگوں کا عدب کس طرح کرنا ہے اور ان کے متعلق کس طرح سے سوچ رکھنی چاہیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ دونوں ایسی ہستیاں ہیں کہ ایک کو افضل دوسرے کو مفضل کہنا اس نظریے سے کہ دوسرے کے تنقیص ہو ہرگز جائز نہیں بے شک ہاں افضل و مفضل کا سسرہ چلتا ہے لیکن توہین اور تنقیص کی تو کہیں بھی اجازت نہیں ہوتی آپ ایک آیت تحریر فرماتے ہیں قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءِ فَضْلَ اللَّهِ کے ہاتھ میں جسے چاہے دے فرمایا اس سے دو باتیں سیکھنے کو ملی ایک تو یہ کہ مقبول آنے بارگاہِ اہدیت میں اپنی طرف سے ایک کو افضل دوسرے کو مفضول نہ بتائے فضل تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے صحیح اس نے کس کو فضل زیادہ دیا ہے ہمیں توڑی پتا ہے صحیح ایک تو یہ نا دوسرا یہ کہ واضح ہے دلائل اور قرآن سے واضح ہے پھر انکار نہ کریں انکار نہ کریں تو فرمایا کہ جب دلیلِ مقبول سے افضلیت ثابت ہے تو پھر نفس کی خواہش اپنا ذاتی علاقہ یا یعنی کی ایک اسبیت کی بنیاد پر ایک کو افضل دوسرے کو مفضول نہ کہے پھر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام احمد قبیر رفائی رحمت اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بین فرماتے ہیں فرمایا جب یہ روزہ منورہ پر پہنچیں اور امام جراد الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بیان فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں دور ہوتا ہوں تو میری روح سلام کو حاضر ہوتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میں خود حاضر ہوا ہوں مسافہ فرما لیجئے اللہ قبر انور سے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ید بیدہ نکالا ہے اور مسافہ فرمایا ہے سبحان اللہ حضرت احمد کبیر رفائی سے اتنی عظیم شخصیت ہے سبحان اللہ پھر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف کتابوں کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ خود سرکار غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شرف حاصل ہوا ہے حد مسافہ کرنے چیئے سبحان اللہ پھر سرکار غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے تعلق سے اور جب انہوں نے فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے اس کے تعلق سے پوری ایک بحث بیان فرماتے ہیں جو بھی مطلب کہ روح زمین کے اقابر علماء تھے ان کے حوالے دے دے کر بیان فرماتے ہیں تو پھر نتیجہ ہی نکالتے ہیں کہ سیدنا احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انہی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے فرمایا کہ باقی آپ کا قدم ہمارے کندوں پر کیا سروں پر ہے سبحان اللہ پھر نصیحت ہم اس کلام فرماتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب فضیلت فضائل اور محامد اور پھر ان کا ثبوت اور ان کے دلائل سب اس رسالے میں موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں کے عدب کے تعلق سے کیا روش اور رویہ ہونا چاہیے یہ بھی موجود ہے